اس کے بعد ہم سورہ آل امران کی طرف آتے ہیں اس میں شروع ہی شروع میں آیات قرآنی کے دو قسمیں بیان کی گئیں ایک محکمات ہیں ایک متشابہات ہیں فرمایا جو لوگ اطاعت گزار ہوتے ہیں وہ محکمات اور پکی پکی آیات پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات کی بحث میں نہیں پڑتے متشابہات کیا ہیں اس لئے پر کہے الرحمان وعلیٰ عرش استوہ رحمان اپنے دخت پہ جلوہ افروز ہوا اچھا بھئی ہو گیا جلوہ افروز ہو گیا اب کوئی پوچھے کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ سونے کا بنا ہوگا چالی کا بنا ہوگا لکڑی کا بنا ہوگا کیا ہوگا کتنا بڑا ہوگا اب یہ کیا ہے یہ متشابہات کے شکر میں مڑھ گئے جن کے دن میں ٹیڑ ہوتا ہے وہ متشابہات میں پڑتے ہیں اور عزیزانِ گرامی کبھی آپ غور کریں تو ہمارے جو تفرقہ ہے الگ الگ فرقے ہیں ان فرقوں میں پڑنا اور ان فرقے میں تعصب حاصل کر اس کی بنیاد ساری یہ متشابہات ہیں محکمات نہیں ہیں اسی لئے متشابہات سے روک دیا گیا مجھر